بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار کے نوٹ اس نے گنے نہیں تھے اسے بھی وظیفہ بتایا گیا تو الحمدللہ اب اس وقت میں کروڑ پتی ہے تو ہزار روپیہ کبھی گنے ہی نہیں تھا اس نے لیکن آج اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا لوگ جو ہیں بہت ہی پریشان روزی کے سلسلے میں میں ایک مختصر وظیفہ بتاتا ہوں جس پر عمل کرنے سے لیکن یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے اس کا خاص خیال لکھنا فالحین کا تجربہ ہے اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی مجرب ہے لیکن یہ وظیفہ کیا جاتا ہے فرض نماز کے بعد اس کے لئے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے فرض نماز کے بعد دیکھ دو منٹ کا وظیفہ ہے وہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ آج کے روزی میں خوب برکت دے گا نمبر ایک فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے نمبر دو ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے نمبر تین سات مرتبہ لئلاف قریشن پڑھ لیجئے نمبر چار پھر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے نمبر پانچ جب لئلاف قریشن نے آپ یہاں تک پہنچیں وَاَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ اس جملے پر جب پہنچیں تو وہاں پر اپنا اپنی چیز کا خالی خیال رکھئے روزی کا کبھی میری روزی کا مسئلہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ میرے لئے آسان کا دل دل میں یہ کرو تو اللہ کی ذات سے امید ہے جس کو بھی بتایا سب کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا ہے یہ اللہ کا شکر ہے چونکہ بہت خبریں آتی ہیں میں اس لئے یہ مختصر چیز بتا دی میں نے لیکن شرط ہے اس میں فرض نماز کے بعد کوئی آدمی کہے کہ فرض نماز نہ پڑھو نہ فرض نماز پڑھئے فرض نماز کے بعد اتمنان سے اپنی جو سنتیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ لیجئے جو فرض نماز کے بعد کی آذکاریں مسنونہ ہیں وہ پڑھ لیجئے جو دعاں ہیں فرض نماز کے بعد آدھل کرسی ہے تصویف آتمی ہے وہ سارے کے سارے چیزیں پڑھ لیجئے اس کے بعد گھر جانے سے پہلے اتنا وظیفہ کر لیجئے یا خواتین اتنا وظیفہ کر لیں اپنے بچوں کو یہ بتا دیں حضیث میں نہیں ہے لیکن یہ چٹکلہ بڑا اہم ہے میں آپ کیا بتاؤں اس وظیفے سے کئے غریب بادشاہ بھی بنے ہیں اب قصہ تو سب سنا نہیں سکتا گزشتہ دوالے میں جو بادشاہ بنے ہیں وہی دوزوجوجہ بنے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ تھا بالکل غریب لیکن اللہ نے بادشاہ بنا دیا چمکا دیا اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں گھریلوں سلسلے میں روزے کے سلسلے میں آپ گمرائیے وطر اللہ کی حقوق تو پرائی کیجئے باب حضور اہم کی کوشش کیجئے یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ باب حضور اہم دروزے میں برکت ہوگی الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے